وَجْعَهِ دُو فِي سَبِی لِهِ اس کے راستے میں جہاد کرو جہاد کیا ہے اس کا فلسفہ بھی سمجھ لیجئے میں آج کل برابر مجلسوں میں فلسفہ جہاد اپنے نوجوانوں کو سنایا کرتا ہوں اس لیے سناتا ہوں کہ وہ موجودہ پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے کہیں اس احساس کمتری میں نہ مبتلا ہو جائیں کہ ہمارے کیا جہاد ہے ہی نہیں یہ بھی غلط یا جہاد کی وہی غلط تعویل سمجھ لیں جو دنیا کو سمجھائی جا رہی ہے تو وہ بھی غلط لہذا جو چیز جہاد میں بتائی گئی ہے وہ سنا دوں آپ کو کہ کیا ہے پہلا جہاد جو ہے وہ جہاد بن نفس ہے سب سے پہلے سب سے سرکش سب سے ظالم سب سے موزی طاقت جو ہے وہ انسان کے نفس کی ہے جو اس سے گناہ کرواتی ہے برائیاں کرواتی ہے قدل کرواتی ہے جھوٹ بلواتی ہے ظلم کرواتی ہے دوسروں کے حق پر ڈھاکہ ڈلواتی ہے یہ نفس انسانی ہے پہلا جہاد جہاد نفس ہے پہلا جہاد جہاد نفس ہے بیرونی طاقتوں سے لگنے سے پہلے اندرونی دشمن کا مقابلہ کرو جو تم کو سرات مستقین سے بھٹکاتا ہے جو تمہارے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتا ہے کہ یہ مال ہڑپ پل لو یہ پیسہ کھا لو اس پر ظلم کر دو اس کو گالی دے دو اس کو تمہچا مار دو پہلے اس سے لڑو اور اسلام میں جو عبادتیں ہیں یہ بھی جہاد ہیں اس مجمع میں ہر آدمی جانتا ہے کہ محراب کے معنی کیا ہیں مسجد میں محراب ہوتی ہے کسی سے پوچھئے محراب کہا جیان نماز پڑھنے کی جگہ یہی جواب آئے گا سنٹ پر سنٹ محراب جہاں پیش امام کھڑے ہو کے نماز پڑھا ہے نماز پڑھنے کی جگہ محراب محراب کے یہ معنی نہیں ہے ڈکشنری میں محراب کا ورب ہے حرب حرب کے معنی ہے لڑائی محراب وہ ڈھکانہ جہاں جنگ ہوتی ہے تو یہ مسجد میں کون سی جنگ ہوتی ہے یہ کون سا چاکو چلتے ہیں تلوارے چلتی ہیں گولیاں چلتی ہیں مسجد کے اندر محراب عبادت میں کون سی جنگ ہوتی ہے آپ کو معلوم نہیں بہت بڑی جنگ ہوتی ہے انسان سے اس کے نفس سے ایک طرح لفظ قربتن اللہ ہے دوسری لفظ انسان کا نفس ہے جس کے اندر غرور ہے جس میں سرکشی ہے جس میں سرطابی ہے جس میں ظلم ہے جس میں اپنے کو اوچھا سمجھنا ہے جس میں دوسروں کو حقیر سمجھنا ہے پوری نماز ہو رہی ہے یہ نماز نہیں ہو رہی ہے یہ جنگ ہو رہی ہے یہاں تک کہ ہوتے ہوتے نفس گرا رحمت کی طاقتیں جیتی نفس سے انسانی سرنڈر ہوا اور بندے نے سر جھکا دیا یہ سجدہ جو ہے یہ غرور انسانیت کا حضم پروردگار کے آگے سرنڈر ہونا ہے یہ لڑائی ہے جس کی وجہ سے اوچھکانے کو جہاں نماز پڑھی جاتی ہے محراب پہ جاتا ہے بعضی لوگ سنجھیں کہ محراب مانے آرچ 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 نہیں مطلب ہے یہ آپ کیاں مشہور ہے وہاں محرابیں بنی ہیں دیکھئے سب تو آرچس کو محرابیں کہتے ہیں آرچ محراب نہیں عبادت کی جہاں کا ڈشنری میں مانے محراب نہیں ہے محراب کا مصدر حرب ہے ورب حرب ہے اس سے بنائے حرب کے مانے لڑائی کے ہیں رولہ بھی جہاد ہے زبردست جہاد ہے چائے کی عادت ہے ہمیں بیٹی پیتے ہیں بھوک لگی ہے جیسے بھوک لگتی ہے میں دیر نہیں کرتا فوراں کھانا کھا لیتا ہوں کافی کی عادت ہے پان کھاتے ہیں دمباکو کھاتے ہیں سگرٹ پیتے ہیں رمضان آ گیا سب ہتم جو بیٹی پیتے ہیں ان کو بیٹی نہیں ملے گی جو صویرے اٹھتے ہی پان کھاتے ہیں پہلے ان کو پان نہیں ملے گا جو سگرٹ سلگاتے ہیں ان کو سگرٹ نہیں ملے گی جو ناشتے میں فلا چیز لیتے ہیں ان کو وہ نہیں ملے گی نفس کو زیر کیا جا رہا ہے اللہ کی عظمت کے سامنے یہ ہے کسی شان سے حج بھی ہے کسی شان سے زکاة و خمز بھی ہے یہ بھی جہاد ہے یہ جہادِ مال ہے یہ جہادِ مال ہے پیسے دینے کو دل نہیں چاہتا ان کا وہاں مزید بن رہی ہے کہا انشاءاللہ انشاءاللہ آگے بڑھ گئے کہا یہاں کرولہ کی مرمت کے لیے جو بھی ہو سکے مومنین سے جی آئے انشاءاللہ آگے بڑھ گئے لڑائی ہو رہی ہے دے دیں پانسو روپے اور پھر دے دیں گے بھاگر دے دیئے پانسو روپے جس کی جو حیثی ہے تو پانسو روپے سے مراد پانسو روپے نہیں ہے ہر آدمی اپنی حیثیت کا مطابق ہے اگر دے دیئے تو لشکرِ اسلام جیت گیا اور اگر جیب میں دبا کے نکل گئے تو لشکرِ کفار جیت گیا نیاب یہ ہے زکاةِ خمس ایک جہاد جہاد بس بللسان ہے حق کی حمایت میں بولنا یہ بھی جہاد ہے کوئی بات غلط سنی ہے آپ نے ہرے ہم سے کیا سمجھے فوج میں بھرتی نہیں ہوئے اور اگر حق کو حق کہا باطل کو باطل کہا تو جہاد کیا ایک جہاد جہاد بل قلم ہے نصرتِ حق میں قلم جلانا یہ بھی جہاد ہے علماء اسی جہاد میں مشغول رہتے ہیں اور ہزاروں سال کے لکھی بھی کتابیں آج تک مشعلِ ہدایت ہیں یہ بھی جہاد ہے پھر ایک جہاد جہاد بھی صحیف بھی ہے یعنی تلوار سے جہاد جو آج کل بہت زیادہ بدنام ہو رہا ہے بدنام اس لیے ہو رہا ہے کہ لوگوں نے جہاد کو غلط استعمال کیا توجہ جاتا ہوں جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے اس جملے کو توجہ سنی آگا رسول اللہ کے زمانے میں تبلیغ کا ذریعہ حکمت اور معاہدہ حسنہ تھا جو قرآن نے رسول کو بتایا تھا کہ ادع الہ سبیل رب کا مل حکمت اور معاہدہ الحسنہ اپنے اللہ کے راستے کی طرف بلائیے حکمت اور معاہدہ حسنہ کے ذریعے رسول کی آگ بند ہوتے ہی نہ کسی کے پاس اس حکمت کا جوہر تھا نہ کسی کی زبان میں معاہدہ حسنہ کی صلاحیت تھی لہذا ذریعہ تبلیغ حکمت اور معاہدہ حسنہ تو رہا نہیں ذریعہ تبلیغ جہاد بن گیا ہے اور جب ذریعہ تبلیغ جہاد بن گیا ہے تو اسلام کے دامن پر ملوکیت کے دھبے لگنے لگے اسلام کے دامن پر ملوکیت کے دھبے لگنے لگے ہمارے مظل مصلق میں شیعوں کے یہاں جہاد ہے اور ہمارے فروے دین میں داخل ہے ہم کو بچپن سے پڑھایا گیا ہے لیکن ہمارے یہاں جہاد فروے دین میں اس وقت ہے جب اصول دین میں امامت بھی ہے نماز کا ٹائم آپ خود دیکھ لیتے ہیں روزہ والا معاملہ ہے تو بھئیہ ان کا جناب کیا پوچھوا ہو چاند ثابت ہوا ان پر کہ نہیں ہوا چاند والے معاملے میں جنابوں کی تلاش ہوتی ہے کیا فرماتے ہیں چاند کی تفضیق کی کہ نہیں کی قوم روزہ رکھے کہ روزہ کھولے تو نماز کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے نماز اپنے ٹائم ٹیبل کے حساب سے پڑھ لیے روزہ کے لیے جناب کو ڈھونڈا حج کے لیے باقیدہ عملیاں چاہیے باقیدہ تقلیر تاکہ اس کے مطابق عمل ہو تو حج درست ہو جہاد میں انسانی جان انوال ہوئے لہذا جہاد اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک حضن معصوم نہ ہو اس لیے کہ عامال میں اگر خطا بھی ہو جائے تو اللہ معاف کرنے والا موجود ہے ہماری نیت خطا نہ تھی ہماری نیت خطا نہ تھی لیکن جہاد میں جو مر گیا زندہ تھوڑی ہوگا لہذا جہاد کا فتوہ وہ دے جس کے ماننے والے بعد میں یہ نہ کہیں کہ خطا اجتہادی ہو گئی بول و ادبر محمد موسیقی تو عزیزہ نے کہا ہمیں یہ جہاد ہے یہ جہاد اگر شروع کرنا ہو تو اذنِ معصوم ضروری ہے اگر ڈیفنس میں ہے کہ کوئی ہمارے گھر پہ آئی گیا چڑھ کے حملہ کرنے تو اس کے مسائل دوسرے ہیں اس کے مسائل دوسرے ہیں لیکن جب آپ آغاز کر رہے ہیں تو اس کے مسائل یہ ہیں کہ جب تک اذنِ معصوم نہ ہو اس موقع تک کلوار نہیں نکلے یہ جہادِ اسلامی ہے موسیقی 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 موسیقی